جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنیلیٹی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا جتنا آپ لوگوں پہ ریلائے کریں گے نہ آپ ویک ہوتے جائیں گے یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آگیا ہے ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرم ڈسٹریس کلاماللہ ڈاٹ کام پر کتاب ہے وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں اتنی سخت باتیں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں مثال کے دور پر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے تو that is part of شرک وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا لیکن it is part of that concept کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے غلطی کھا رہا ہے کہ فلانہ بندہ جس بندے کی امید انسان سے لگے گی نا کہ یہ کر دے گا ہے مسا میرا اس کو contact کرو اس کو contact کرو یہ کر دے گا ایک ہے کہ مشاورت کے لیے اس میں کوئی حرج ہوں میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے contact نہیں کرتا میرے بھی teachers ہیں میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہ ہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے یہ خطرناک کونس ہے اور یہ مومن کو مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے اس میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے ابو بکر the truthful male we pleased with him might drop the rain from his hand so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up they said to him why did you not order us to take care of it ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں چھوٹا سا کام ہے camel کا وہ اٹھانا تو آپ ہمیں order کر دیا کریں تو he said my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything مصند احمد کی حدیث ہے صحیح اس کو درجہ ملا ہے انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگ اب یہ highest level of توقع ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے ہیں بالکل مانگ سکتے ہیں اور جب ظاہر ہے انسان ایک بے وسی کا level آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے لیکن یہ level آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے میں نے کوئی بھی مدد مانگ نہیں میں نے اللہ سے مانگ اور پھر اللہ اس سے لوگوں کے لئے کافی ہو جائے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ طلاق کی معیت آپ کو سنا دیتا ہوں چپٹر نمبر 65 توقع کے اوپر اور تقوے کے اوپر چپٹر 65 ورس نمبر 2 اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لئے راستہ نکال دے گا اور اللہ اسے وہاں وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا جو کوئی اللہ پر ریلائے کرے گا ریلائنس کیا ہوتی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ ریلائنس کا ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا کہ انکویسنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پر کہ اس نے دینا ہے بس فہوا حسب تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے جس نے اللہ پر توقع کر لیا بس پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا اللہ اس کا پرپس اکمپلش کرا دے گا جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا اکمپلش کرا دے گا اللہ اس نے ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں یہ توقع کی ٹریننگ صحابہ کی چونکہ ان کا توقع بیسٹ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنیلٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھے خالد بن ولید کا پاکیا زہر پینے والا وہ عام آدمی نہیں کر سکتے اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے ہمارے اندر دار رہے ہیں ہم تو مر جائیں گے زہر بسم اللہ 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 یہ ضرور تین بار پڑا زہر پی گئے وہ بادشاہ مو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ایک صحابی ربیہ التمیمی حبشی تھے موٹے موٹے ان کے ہونڈ تھے تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں سعید بن ابی وقاس جو کہ اس ٹائم کمانڈر انچیف تھے پرشیہ کونکسٹ اور پرشیہ جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی تو انہوں نے یزگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیہ التمیمی کو جو کہ حبشی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کونفیڈنس کھو دیتے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا کسی کا رنگ تھوڑا دارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مزاک اڑا اڑا کے اڑا اڑا کے اس کا کونفیڈنسی شیٹر کیا ہوتا ہے جس کو ہم ہماری پنجابی لینگر میں جھکتیں کہتے ہیں یہ مزاج بن چکا ہے نا ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا کھد ہے ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جھو بھی اس کو بس وہ لتارنے لگ جاتے ہیں تو ہم لوگ اسی پر غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی موٹے موٹے ان کے ہوت اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا یزگار جو ہے اس دور کا آپ کہلیں کہ ٹرمپ تھا یا اس دور کا عبامہ تھا یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے کالین پہ بڑا مہنگا کالین خیمے میں ظاہر ہے اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ جو درباری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیزی اس کو نہیں ہے کیونکہ یس گارد ان کا فالس گارڈ تھا تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص بدتمیز شخص تجھے تمیز نہیں ہے کہ تُو ہمارے خدا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں ان کے ایکسپریشن چیک کریں پہلی تو بعد وہ جو وہاں پہ بیٹھے تھے لوگوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے تو وہ وہی سے ان کی سائٹلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے اور پھر جو انہوں نے الفاظ کے انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آ رہا یہ ان کا جواب that's it one line جواب تو یہ صحابہ کی personalities کبھی آپ study کریں کہ اتنا confidence ان میں آ کہاں سے گیا تھا جلے بیب کی case study ہے جلے بیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا deformed تھے hunchback کیسے ہوتا ہے نا کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے اور جلے بیب کا مطلب ہی ہوتا ہے the repulsive one the ugly one ان کا نام ہی جلے بیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا اللہ معاف کرے یہ ہم تو صحابہ کی کستاخی کبھی نہیں کر سکتے لیکن نام ہی یہ پڑ گیا اور ہمارے لئے تو ایک ایک صحابی چاہے وہ جس بھی level کے صحابی ہیں تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو جھوٹے پہ لگی مٹی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا تو ان کی آپ case study دیکھیں اسلام قبول کیا Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اللہ کا تعرف ہو گیا انہیں اللہ کی معرفت ہو گیا ایک ویجن مل گیا کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا اگر کسی چیز کو target کرنا ہے تو kindness کو target کرو نیک بننے کو target کرو پرہیزگاری کو target کرو یہ کن چکروں میں پڑے ہو دنیا کو target بنایا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے مجھ میں confidence آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے پورا واقعہ ہے آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ جلے بھی بہت common واقعہ ہے نہ صرف شادی کرائی وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پر اور نو کفار کو غالباً یا گیارہ کو مجھے بھی فگر بھول رہا ہے ان کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں کیونکہ دشمن ہے ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ میں تو قتل تو کرنا پڑے گا تو یہ کیسے confidence آ جاتا ہے ایک بندہ جس کو purpose ہی نہیں پتا اپنا جس کو جس کو لوگ کہنے کے repulsive one ہے جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہی ہیں اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے وہ اکیلے رہتے ہیں بس معاشرے کا دھتکارہ ہوا انسان وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے اس کے بعد اس کا confidence level آپ دیکھیں ان کی باتیں دیکھیں یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ you have to understand کہ اگر آپ اللہ کو equation سے نکالیں گے اپنے آپ کو all in all سمجھیں گے تو یہ depression میں آپ کو لے جائے گا یہ concept یہ self reliance والا جو concept ہے یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں مذہب نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس philosophy نہیں ہے لائف کی کیونکہ Christianity نے نہیں کچھ ہونے دیا سیدھی سی بات ہے لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا concept ہے اس کو پکڑ اللہ تمام امور سنبھال لے اچھا